السلام علیکم دوستو یقین اکامل ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور تمام مشکلیں حسان فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ہوم لیانڈ بلاغ اور آج کا جو بلاغ ہے وہ تھاملہ کے مطابق واقعی سپیشل ہے اور خاص طور پر ہمارے شہری دوست اور کرم فرما جو ہیں زمانہ جس طرح تبدیل ہوا ہے وہ پرانے مناظر جو بہت ہی پورلوتف تھے وہ بھی اب کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ بلاغ دہا کی دوستوں کے لیے بھی خاص ہے شگر میلز میں جس طرح گنے سے چینی بننے کا عمل ایک دلچسپ عمل ہے اور بہت ہی محضوظ کن ہے اسی طرح گنے کے رس سے گوڑ بننے کا عمل جو ہے وہ بھی بہت ہی وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ویڈیو کو اندر تک واج کیجئے گا انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے اور ساتھ ساتھ تمام ان دوستوں سے جو چینل پر بلکل نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو بلہرہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو یہ دبا دیا کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سال سے پہلے آپ کو محصول ہو دو سے تین عشرے پہلے یہ عمل یعنی گوڑ سے چینل بنانے کا جونل ہے بہت ہی عام تھا اور ہمارے بزرگ اس کام میں ہمتن مصروف رہتے تھے جن دوستوں نے ابھی تک اس عمل کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا ان کے لیے بہت ہی دلچسپ عمل ہے یہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اسے بیلنا کہتے ہیں جیسے ترہا کھیتوں سے گھرنا کاٹ کے ٹرالر کے ذریعے چینلی بنانے کے لیے شوگر مل پہنچا جاتا ہے اس سرگوڑ بنانے کے لیے کھیتوں سے گھرنا کاٹ کر یہاں بیلنے کے قریب لاکسٹاک کیا جاتا ہے اور پھر اس بیلنے کے اندر سے جو تین رولرز پر مشتمل ہوتا ہے اور انہیں اپنے اس طرح ڈیجسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڈ کھاتے ہیں گھومتے ہیں ان کے اندر سے گھرنا گزارا جاتا ہے جو گھنے کو کرش کر کے اس کا حسل عیدہ کر کے ایک بڑی ڈرام میں جمع کرتا جاتا ہے اور اس کا فوق یعنی کچھرا دوسری طرف سے نکلتا ہے پہلے زمانے میں یہ عمل بیلوں سے ہوتا تھا لیکن اب چونکہ جدید دور ہے اور ٹریکٹر کا استعمال جو ہے شعبے میں نہ گزیر ہو چکا ہے اس رس کو جمع کر کے ایک بڑا جس کو کڑاہا کہتے ہیں اس میں مقبر ہے تو اس کو بڑے بڑے چول ہوں پہ رکھ کر جس کو چمبہ کہتے ہیں اس میں ڈال دی جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے پھلی آگ جلائی جاتی ہے جن سے پکتا ہے اس کے اوپر سے جو اصافتیں بغیرہ ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے اس میں مکھار پیدا کر کے اس کو پھل گاڑا ہونے کے عمل تک پکایا جاتا ہے یہ سارا عمل ہم آپ کو آگے دکھائیں گے کوئی بھی سٹیپ میس مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک بات کیجئے گا سٹیپ نہ کریں تاکہ آپ کسی منظر سے محروم نہ رہیں یہ کچھرا وغیرہ دوسری در سے نکلتا ہے اس عمل کے دوران درکار اینڈن کی تمام ضروریات کو یہی کچھرا پورا کرتا ہے یہ آگے آپ دیکھیں گے اس طرح اس رس کو پکایا جاتا ہے پہلے یہ عمل محدود تھا نون سائنٹیفک تھا آج کل تو بہت نئی نی ٹیکنیک سے استعمال کی جا رہی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک کی جگہ پہ تین تین کڑاہ استعمال کر کے وقت کی بجت کی جا رہی ہے اور محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ حاصل کی جا رہی ہے یہ چمنی چھوٹی سی جو دھومے کے خراج کے لیے بنائی جاتی ہے رس کے پکنے کا دوران جو کسافتیں اور میل وغیرہ ہے اس کو علیدہ کرنے کا عمل اس کے لیے ایک رنگ کاٹ اور سوڈا وغیرہ استعمال ہوتا ہے کچھ لوگ دیسی جڑی پوٹیاں گاؤز بان وغیرہ استعمال کرتے ہیں اسے نکھارنے کے لیے اس سے پھر اس کا ذائقہ جو ہے اس میں ہی فرق نہیں آتا اور اس کی رنگت میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے لیکن زیادہ تار ذمہ دار یہی روایتی طریقہ استعمال کرتے ہیں یعنی رنگ کاٹ اور سوڈا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے نکھار کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح تین مرحلوں میں اس رس کو پتھانے کے لیے ٹائم سیونگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے یہ پہلے جو دو مرحل ہیں ان کے نیچے آبی جلائی جاتی ہے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہیٹ ملتی ہے اور اس طریقے سے وقت کی اور ہندن کی کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے یہ شیفٹ تقریباً تک کا تیار ہو چکی ہے چاند ہی منٹ بعد اس کو اتار لیے جائے گا اور اس سے پھر گوڑ بننے کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وینٹی لیشن کے لیے جگہ بنای جاتی ہے تاکہ ہیٹ زائے نہ ہو اور پوری طرح اس کو ہیٹ ملتی رہے یہ دوسری شیفٹ ہے یہ بھی پکنے کے قریب ہے یہ دیسی طریقہ ہے پانکھا وغیرہ لگا کے وینٹی لیشن میں آسانی پیدا کی جاتی ہے ملتی اس پر گوڑ پانکھا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ارزوان مختار پولیس مین ہے ویڈیو کی تکمیل میں انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا سبے ہمارا بہت زیادہ بہت زیادہ well ہمارے والتاschیورن بہت زیادہ بہت زیادہ مجاننے سپے ہمارے بہت زیادہ میریوں چاہیے لیئے بلکل پک جانے کے بعد اس شیرینی یا پکوان کو علیدہ کر لی جاتا ہے اور ایک لکڑی سے بنے ہوئے بڑے مستتیل مادش میں ڈال دی جاتا ہے جس کو بعد میں تھنڈا کیا جاتا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس سے گڑ کے پیس جو ہیں وہ علیدہ کیا جاتے ہیں یا جس طرح وہ ٹیکنکلی بنایا جاتے ہیں وہ عمل آپ کو دکھائیں گے یہ خالی ہونے پر دوسرے گڑاہے سے راس نکال کر جو تقریب بنادہ پکا ہوا ہے اس گڑاہے میں ڈالا جاتا ہے اور یہ پھر دوسری شیفٹ میں جلدی پک جاتا ہے اس سے ٹائم کی بچت ہوتی ہے یہ گڑ تیار ہونے کا آخری مرحلہ ہے اس کو ابھی کافی دیار تک حرکت دی جائے گی تاکہ ہوا اس میں سے گزرے اور یہ مزید سخت ہو جائے جب یہ سختی کے مطلوبہ میار تک آ جائے گا تو پھر اس سے ہاتھوں سے گڑ کے چھوٹے چھوٹے پیس جن کو ہم اکثر بازاروں بکتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بنائے جائیں گے یہ کپتان بن یمین جو کہ ہمارے فوٹبال کے کپتان ہیں اور بہترین کھلاڑی ہیں یہ سارا سیٹ اپ انہی کا ہے خود بھی بہت مہنتی ہیں اور کام کو بہت ترجی دیتے ہیں سارا جن مہنت کرتے ہیں اور شام کو فوٹبال کے لیے وقت نکالتے ہیں یہ ہم بھی تھوڑا سا تجربہ کر لیں ویسے پہلے بھی کیا ہوا ہے لیکن اب آپ کو مزید دکھا دیں کس طرح یہ اس پکوان کو حرکت مسلسل حرکت دی جاتی ہے ایک تو اس طرح سے حرکت دینے کے عمل سے اس میں سخت ہی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے خست ہی پیدا ہوتی ہے اس طرح یہ عمل نہ دھو رہا جائے تو اس کے اندر موجود چپ چپاہٹ ختم نہیں ہوتی اور مطلوبہ میار حاصل نہیں ہوتا موسیقی 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 کم سنی میں اس عمل کے دوران بننے والے بلبلے پکٹ کے اس کو ایک چھڑی پہ لگا کے کھانے میں بہت مزہ آتا تھا اسے چیڑ کہتے تھے اجگل تو یہ ہیزیں اور لطف ناپید ہیں موسیقی 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 یہ اس پکے ہو مواد سے گڑ بنانے کا عمل کافی دلچسپ ہے اس مرحلے پہ بھی یہ پکوان کافی گرم ہوتا ہے ہاتھ کے جلنے خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے کافی ٹیکنیک استعمال کرنا پڑتی ہے اس کے لیے کافی ہے یہ نے کافی ہے بچے بھی اپنے فاند میں تاک ہوتے ہیں اور کام میں بہت مہارت رکھتے ہیں جس طرح آپ اس چھوٹے بچے کے اس کام کو دیکھ رہے ہیں کافی صفائی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے موسیقی یہ بھی ایک دلچسپ راسس ہے ہیندن وغیرہ کو پیچھے کرنا اور وہاں سے جگہ صاف کر کے ہیندن کو خوشک ہونے کے لئے پھیلا دینا یہ سارے مراحل بہت دلچسپ ہیں مجھکی اندن آپ کو ویڈیو بہت پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہے تو کمنٹس سیکشن میں جا کر ہماری ہاؤس لفظائی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں شیئر کرنا مات بھولئے گا ویڈیو کو اندر تک دیکھنے کا بہت شکریہ ایسی ہی دلچسپی سے بھارپور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناثر